بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عرب میں اس کی کاسٹ اور اس کے ریزلٹ پر ہے بہت عرصے سے انکوبیٹر کے بارے میں سرچ کرنے کے بعد بلاخر استمبر 2018 کو اس پر تجربہ کرنے کا پرغرام بنی گیا ایک سال پہلے سے آن لائن خریدہ ہوا تھرما میٹر ہومیڈیٹی میٹر پاس تھا اور ہیٹ کے لئے روم ہیٹر بھی پہلے سے موجود تھا میں نے سوچا کہ انہیں ہی استعمال میں لاکر چک کرتا ہوں کہ یہ کتنی گرمی اور نمی بنا سکتے ہیں میں نے ایک کارٹن بوکس یعنی گتے کا ڈبا لیا جو کہ تقریباً ڈیڑھ فٹ چوڑا ڈیڑھ فٹ لمبا اور ایک فٹ انچا تھا اس میں ہیٹر رکھا جو دو سو بیس وولٹ اور دو ہزار وارٹ کا تھا ٹمپریچر کنٹرولر بھی اس میں لگا ہوا تھا اور ساتھ ہی ہومیڈیٹی کے لئے ایک پلیٹ میں پانی بھی رکھا تھرمو سٹیٹ کو کم سے کم درجہ حرارت پر سیٹ کرنے کے باوجود پندرہ بیس منٹ میں ہی ریزلٹ سامنے آ گیا نمی اسی فیصد تک چلی گئی اور درجہ حرارت چالیس سے بھی اوپر چلا گیا تو پھر آن لائن سوک ڈاٹ کام جو کہ سعودی عرب میں بلکہ پورے عرب میں مشہور ویب سائٹ ہے اس سے دولیو ون ٹو زیرو نائن تھرمو سٹیٹ منگوایا جو کہ ڈیلیوری چارجز کے ساتھ ساٹھ ریال میں پڑ گیا تھا بیس ریال میں کمپوٹر شاپ سے بارہ وولڈ کا اڈاپٹر خریدا کیونکہ یہ ڈیوائس بارہ وولڈ پر ہی آن ہوتی ہے دو سو بیس وولڈ اور سو وات کا بلب اور تین چار میٹر تار جو کہ یہ سب چیزیں تقریباً بیس ریال میں پڑی تھی وہ خریدی اور کچھ سٹنگ کرنے کے بعد اسے چیک کیا پھر اسے پرانے سے فریج کے فروٹ باکس کو جو کہ فالتو پڑا ہوا تھا اس میں رکھا اوپر سے کور کرنے کے لیے کارٹن باکس کے ایک ٹکڑے کی مدد لی یوں میرا پہلا انکو بیٹر ایکسپریمنٹ کے لیے تیار ہو گیا فریج کے فروٹ باکس کا سائز ایک فٹ لمبا ایک فٹ چوڑا اور تقریباً چار انچ اونچا تھا جو تصویر آپ اس وقت ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ اسی کی ہی ہے یہ بلب ہے جسے میں نے پانی میں الٹا کر کے رکھا ہوا تھا کیونکہ ہومیڈیٹی کم بن رہی تھی اور اس طرح پانی گرم ہوگا اور ہومیڈیٹی زیادہ بنیں گی اور یہ ٹمپریچر کنٹرولور ہے جو بلب کو آٹومیٹک ضرورت کے وقت یعنی 38 درجے سنٹی گریڈ پر آف کرتا ہے اور 36 درجے سنٹی گریڈ پر آن کرتا ہے آپ چاہے تو اس کی سیٹنگ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ ہومیڈیٹی اور تھرما میٹر ہے ایچ ٹی سی ون ہے جس کا ذکر میں پچھلی ویڈیو میں بھی کر چکا ہوں اور اب باریاتی ہے فٹائل انڈے رکھنے کی تو یہ انڈے میں نے سعودی عرب کے شہر ریاض میں حیل عزیزیہ کی برد مارکیٹ میں سے خریدے جو کہ مجھے 30 ریال کی ایک ٹری ملی جس میں 30 انڈے ہوتے ہیں کیونکہ یہ سارے انڈے فٹائل نہیں تھے اپنی سمجھ کے مطابق فٹائل انڈے علاق کیے یہ تقریباً 20 انڈے نکلے اور ان 20 انڈوں کو انکوبیٹر میں ہیچنگ کے لیے رکھ دیا روٹیشن کے دوران دو انڈے مجھ سے ٹوٹ گئے چھے دن بعد انڈوں کی کینڈلنگ کی یعنی یہ دیکھا کہ اس میں کن کن انڈوں میں بچہ تیار ہو رہا ہے جس میں کچھ انڈے انفٹائل اور کچھ کی گروت دو تی دن تک ہی ہوئی پھر وہ رک جانے کی وجہ سے بچے انڈے کے اندر مر چکے تھے یعنی ٹوٹل چار انڈے پھر سے نکال دئیے اب باقی چودہ انڈے انکوبیٹر میں رہ گئے تھے سترہ دن بعد جب روٹیشن سٹاپ کی تھی تو پھر سے کرنڈلنگ کی اور ماشاءاللہ سب انڈوں میں بچے بلکل تیار اور زندہ تھے انیسوے دن پہلا بچہ جب انڈے سے باہر آیا تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی مگر مجھے فکر لائک تھی کہ کہیں یہ بچہ ہومیڈیٹی کے لیے رکھے ہوئے پانی میں گر کا مری نہ جائے بار بار چک کرتا رہا تھا میرے بار بار چک کرنے کی وجہ سے کمرے میں لگے ایسی کی ہوا جو کہ تقریباً بیس درجے سنٹی کریٹ تک تھنڈی تھی اس نے تیار بچے جو کہ اپنی چونچ مارکار انڈے میں سراخ بھی کر چکے تھے وہ انڈے کے اندر ہی ختم کر دیئے کوئی پراپر انکوبیٹر بھی نہیں تھا اور ایکسپیریمنٹ بھی پہلا تھا ماشاءاللہ پھر بھی بہت اچھا ریزلٹ ملا اور یوں بائیس دن تک سارے انڈوں سے یعنی چودہ انڈوں سے گیارہ بچے نکلے اور تیسویں دن سب بچوں کو پنجرے میں شفٹ کیا دو ہفتے تک پنجرے میں رکھنے کے بعد ریاض چینج ہونے کی وجہ سے کسی اور کو گفٹ کر دیئے کیونکہ میرا مقصد صرف انکوبیٹر پر تجربہ کرنا تھا جس میں اللہ نے اچھی کامیابی دی الحمدللہ اور اب باری آتی ہے کہ اس انکوبیٹر میں ڈیلی کی پراگرس یعنی ٹمپریچر اور ہومیڈیٹی کیا کیا رہی روٹیشن کتنی کی تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس چارٹ کو دو ایسوں میں تقسیم کیا ہوا ہے اوپر آپ دیکھیں تو فرس ٹائم پھر اس کے آگے سیکنڈ ٹائم فرس ٹائم یہ دن کا ٹائم ہے تقریباً اور سیکنڈ ٹائم یہ تقریباً رات کا ٹائم ہے لیکن اس میں ٹائم آپ دیکھ کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون کون سا کیا گیا ٹائم تھا پھر نیچوالی لائن میں جو آپ کو اورنج کلب میں نظر آ رہی ہے اس میں سب سے پہلے ڈے لکھا ہے ڈے ون ٹو تھری جو جو دن تھے یعنی پہلا دن دوسرا دن پھر آگے تاریخ لکھی ہوئی ہے جیسے میں نے بارہ تاریخ لکھی ہے تو میں نے بارہ تاریخ نوے مینے کی سن دوزار ٹھارہ کی بات ہے تو اس وقت میں نے شروع کیا تھا تو بارہ تاریخ میں نے لکھی ہوئی ہے ٹائم کے نیچے ٹائم ہومیڈیٹی کے نیچے لائن میں ہومیڈیٹی ٹمپریچر کے نیچے اسی طرح ٹمپریچر اور رولنگ یعنی روٹیشن یا انڈوں کو لانا یا پلٹنا جو ہے وہ میں نے نیچے اسی طرح گوڈ کا نشان لگا کے ظاہر کیا ہوا ہے کہ ان دنوں میں میں نے روٹیشن کی ہے اسی طرح سیکنڈ ٹائم پر بھی سیدھ رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کو بائیس بجے یعنی رات کو دس بجے میں نے یہ انڈے ٹکو بیٹر میں رکھے چوبیس گھنٹے تک انہیں ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی البتہ ان کا ٹمپریچر اور ہومیڈیٹی جتنی میں نے بتائی ہے آپ پچھلی وڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ رکھنے پڑتی ہے بار بار آپ کو دیکھنا پڑتا ہے تو پھر دوسری دن رات کو بائیس بجے یعنی دس بجے رات کو اس کے چوبیس گھنٹے مکمل ہو گئے تھے تو اس وقت میں نے اس کی روٹیشن بھی کی ہے ہومیڈیٹی بھی نوٹ کی ہے ٹمپریچر بھی نوٹ کی ہے ہومیڈیٹی آپ دیکھیں پچاس ہے ٹمپریچر سہنتیس اشریعہ پانچ تھا اور روٹیشن بھی کی ہے پھر تیسری دن چودہ تاریخ کو صبح چار بجے اٹھتیس ہومیڈیٹی رہی ٹمپریچر سہنتیس اشریعہ دورہ اور ساتھ میں میں نے روٹیشن بھی کی اسی طرح رات کو رات کو نہیں بلکہ یہ دن کو ہی شاید میرا کوئی کام ہوا ہوگا تو دن کو ایک بجے یعنی تیرہ بجے ایک بجے میں نے ہومیڈیٹی بھی نوٹ کی ٹمپریچر بھی نوٹ کیا اور ساتھ میں روٹیشن بھی میں نے کر دی اسی طرح آپ ویڈیو کو روک کے دیکھ سکتے ہیں باقی بھی اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ساتھ میں دن اٹھانہ تاریخ کو یہ پیلے کلر کی جو لائن ہے یہ اس دن میں نے کینڈلنگ کی تھی تو یہ میں نے کینڈلے کا ظاہر کرنے کے لیے یہ پیلہ کلر کر دیا اسی طرح آپ اگلی چارٹ کو بھی روک کے دیکھ سکتے ہیں آخر میں یہ آخری چارٹ ہے یعنی آخری جو ہے یہ پیج ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ سترہ اٹھار اٹھارویں دن انتیس ستمبر کو تین بج کر تیس منٹ پر یعنی تین بج کر تیس منٹ صبح کی ہوتے ہیں ہومی ڈیٹی جو ہے وہ پینٹ رہی ہے اور ٹمپریچر انتالیس اشاریہ نو تک پہنچ گیا تھا اس دن لیکن اصل میں بات یہ تھی کہ ٹمپریچر اتنا زیادہ تو نہیں رہا تھا مگر چونکہ میرے پاس جو کوئی سپیشل تیار کیا ہوا انکوپیٹر تھا نہیں ایک چھوٹا سا ڈبا تھا اور بلب جو ہے وہ بھی سو وات کا تھا جو میرے خیال کے مطابق زیادہ تھا اس میں چالیس کا یا ساٹھ کا چالیس کا ہی بہتر تھا چالیس کا ہونا چاہیے تھا جو مجھے مل نہیں سکا تو ٹمپریچر اس وجہ سے تھوڑا زیادہ تھا اور آگے روٹیشن کی جگہ رولنگ کی جگہ آپ نے دیکھا کہ یہ سرخ نشان ہے گوڑ کا نشان نہیں ہے یعنی اس دن میں نے روٹیشن جو ہے وہ روک دی تھی کیونکہ انڈو کے اندر بچے تیار تھے بلکہ اس دن میں نے کرلنگ بھی کر دی تھی تو اسی طرح یہ سارا نیچے تک آپ دیکھ لیں کہ رولنگ نہیں ہے اس کے بعد انڈو کو ہلانا جلانا نہیں ہوتا چھے اشار نہیں کرنی ہوتی اسی طرح تئیسوے دن بائیسی دن تک سارے بچے نکل آئے جو خراب ہوئے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اور تئیسوے دن میں نے انہیں پنجرے میں ٹرانسفر کر دیا وہ بھی میں نے اس کے اوپر لکھ دیا گیا آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ تھی پراگرس میرے انکو بیٹر کی امید ہے کہ آپ کو یہ پراگرس دیکھ کر کافی آئیڈیا مل گیا ہوگا کافی آپ کو نالج ملا ہوگا دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ